بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری آج کے لئے سے بہت زبردست گوبی گوشت یہ بہت مزے کے گوبی گوشت بنے گا جو نئے لڑکیاں بنانا سیکھ رہے ہیں ان کے لئے بہت اچھی چیز ہے کہ وہ یہ ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو دیکھ کے اس طرح سے بنائیں تو آئیے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لیں گے کڑائی کڑائی میں ہم لوگ شامل کریں گے کوکنگ آئل ہاف کپ کوکنگ آئل اس میں شامل کریں گے ہمیں ایک بڑے سائز کا پیاز پیاز کو اس طرح کاٹ کی اور پیاز کو شامل کریں گے پھر اس کے بعد اس میں جائے گا ادرک لیسن کا پیسٹ گوبی میں جو ہے ادرک لازمی ڈالا کریں گوبی کا کہتے ہیں کہ یہ بادی ہوتی ہے اور اس میں جو ہے ادرک استعمال لازمی کیا کریں ادرک لیسن کا پیسٹ تقریباً جائے گا دو چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد مسالے شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے جائے گا نمک ہافٹیبل اسپون اس میں جائے گا نمک یا حضب زائقہ آپ اس میں نمک شامل کر لیں اس کے علاوہ جائے گا اس میں گرم مسالہ ہافٹیبل اسپون گرم مسالہ اس میں شامل کریں گے اس کو مکس کر لیں گے میڈیم آنچ رکھنی ہے زیادہ تیز نہیں کرنی اور نائی ہم لوگوں نے پیاس کو زیادہ ڈالک براؤن کرنے اس کو سافٹی رہنے پیاس کو پھر اس میں جائے گا ٹماتر یہ لائٹ براؤن ہو چکے پھر اس میں شامل کریں گے ٹماتر ایک سے دو اداد اس میں جائیں گے ٹماتر وہ شامل کر لیں گے آپ کے پاس ٹماتر نہ ہو ٹماتو پیسٹ ہو تو آپ ٹماتو پیسٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو چیز آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ آپ استعمال کریں لیکن فریش ٹماتر جائے وہ زیادہ بیسٹ ہے پھر اس کے بعد اس میں جائے گا ہلدی حلدی شامل کریں گے یہ ہارف ٹیبل اسپون حلدی جائے گا اور ہارف ٹیبل اسپون لال میچ پاودر جائے گا اس میں اس کے بعد جو ہم لوگ نے گوشت کی یخنی نکالی بھی تھی وہ یخنی جائے گی ایک کپ یخنی گوشت آپ لوگوں نے پریشر ککر میں چڑھا لینا ہے گوشت الگ کر لینا ہے اور اس کے علاوہ یخنی جو ہے وہ الگ کر لینا ہے یخنی نکال لیں گے ہم لوگ اور اس کو یخنی کو باری باری ہم لوگ ڈالیں گے وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے ڈالنی ہے پھر اس کے بعد اس میں شامل کریں گے یہ دھائی سو گرام گوشت ہے آپ لوگ مٹن پسند کرتے ہیں تو مٹن بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں بڑا گوشت بھی شامل کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو گوشت ڈال کے اس کی ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے بنائی کریں گے پانی خوشک ہو جائے اور تماٹر گر جائیں تب تک اس کی بنائی کریں جب تک آئل الگ نہ ہو جائے اچھی طرح سے ہم لوگ تماٹر کو میش کریں گے اور یہ ہماری گوشت کی بنائی ہو چکے پہلے گوشت کو پھونیں گے پھر اس کے بعد گووی کو پھونیں گے اب اس میں شامل کریں گے باقی کی یخنی ہاف کپ باقی کی یخنی شامل کریں گے کٹھی ایک ساتھ یخنی شامل نہیں کرنی باری باری اس میں یخنی شامل کر لی ہیں اب یہ دیکھیں اب اس میں شامل کر لیں گے ہم لوگ گووی یہ تقریباً دو گووی کے پھول میں نے لی ہیں گووی کے پھول گووی کو اس طرح سے کٹ لیا ہے اور اس کو ہم لوگ کڑائی میں ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے سا سا دیکھتے رہنا ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ یہ لیں گے اس کے علاوہ اس میں ڈالیں گے اور تھوڑی سی یخنی ہاف کپ یخنی اور شامل کریں گے اب اس کو مکس کریں گے اور اس کو چولے پر چڑھا دیں گے اور تقریباً یہ جو ہے 10 سے 15 منٹ لیتے ہیں گلنے میں جب تک آپ کی گوبی نانگل اور اس کے اچھی طرح سے بھنائی کر لیں بھنائی کرنے کے بعد یہ گوبی گوشت تیار ہے بہت ہی مزے کا اس کو آپ چٹنی کے ساتھ کھائیں بہت ہی اچھی لگے گی اور ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی